اسلام علیکم ویلکم ٹو کانپور زائقہ اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں سب کے پسند آنے والی مہکرونی کی ریسپی بہت آسان طریقے سے اور بالکل جو ہم لوگ سٹریٹ میں کھاتے ہیں سیم وحی زائقہ آئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریے میرے چانل کانپور زائقہ کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور سے دبائیے تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک کے پہنچے اپلوڈ کرتے ہی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں میں نے کوئی سبزیاں لے لی ہیں جیسے گاجر شملا مرچ ٹرماتر پیاز اور پتہ گھو بھی اس کو پھر میں کٹ لوں گی جیم سائز کے پیاز سب کو کٹ لیا ہے اور پھر میں نے پین لے لیا ہے اس میں پانی آئٹ کر دیا ہے قریب دو گلاس کے پانی میں اُبال آجائے اس کے بعد میں یہاں پہ ہاف کپ کے قریب میکرونی آئٹ کر دوں گی میکرونی پاستہ صرف شیپ میں ہی ڈیفرنس ہوتا ہے زائقے میں سیم ہی ہوتے ہیں نمک لے لیا ہے قوارٹی سپون کیونکہ ہمیں اسے بعد میں ڈرین کرنا ہے اور آئل لینا ہے آپ پاستہ میکرونی یا چومن کچھ بھی بوائل کریں تو آئل ضرور سے ڈالیں تاکہ یہ پاس میں چھپکے نا اور اس کا زائقہ بہت ہی اچھا آجاتا ہے تو اب ہم اسے ڈرین آؤٹ کر لیں گے اس کا پانی سارا نکال دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم نے یہاں پہ ایک پین لے لیا ہے اس میں قریب دو بڑے چمچ کے ہم نے کوکنگ آئل لے لیا ہے جب تیل اچھا گرم ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو یہ اپنی سبزیاں کاٹی تھی وہ آئٹ کریں گے تو سب سے پہلے پیاز آئٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد گاجر آئٹ کریں گے کیونکہ گاجر تھوڑا ٹائم لگتی ہے گلنے میں تو اس کو ایک سے دو منٹ تک یہ ہم سوتے کر لیں گے تو جب ہماری پیاز اور گاجر ہلکی سی سوفٹ ہو جائے تو ہم یہاں پہ ٹاماٹر آئٹ کر لیں گے اور ٹاماٹر کو بھی ہم ایک سے دو منٹ تک سوتے کر لیں گے ٹاماٹر کو سوفٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ نمک آئٹ کر دیا ہے نمک جلدی سے سوفٹ کر دیتا ہے ٹاماٹر کو تو ٹاماٹر ہمارے تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لال مرچ پاورڈر لے لیا ہے یہاں پہ میں نے کٹی لال مرچ لی ہے لال مرچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی لیں کم پسند کرتے تو کم لیں پھر میں نے یہاں پہ شملہ مرچ آئٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو ہری مرچ بھی لے سکتے ہیں ایک سے دو باری کٹ کے تو یہاں پہ بچے بھی کھاتے ہیں اسے تو میں نے ہری مرچ آوائیڈ کر آئے پانی آئٹ کروں گی قریب دو چمچ کے قریب تاکہ کے بعد یہاں پہ میں یہاں پہ میجک مسالہ یا پاستہ مسالہ کہہ لیں آپ وہ آئٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ ہاف ٹی سپون دھنیا اور ہاف ٹی سپون زیرہ لے لیں اور اس کو آئٹ کر اس سے ذائقہ بہت اچھا آ جاتا ہے تو پھر میں نے یہاں پہ پتہ گھو بھی آئٹ کر لیا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی گل جاتا ہے اس لئے لاسٹ میں آئٹ کر آئے میں نے اور اسے ایک سے دو منٹ تک ساری سبزیوں کے ساتھ پکا لیں گے تاکہ سارا فلیور سب سبزیوں میں اچھی طرح سے آ جائے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنے بوائل میکرونی آئٹ کر دیں گے تو بہت ہی لا جواب بنتا ہے آپ ضرور سے میری طرح سے ٹرائے کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور سے بتائیے گا تو پھر میں نے یہاں پہ ٹوماتو کیچپ آئٹ کر رہا ہے اس سے ٹیسٹ بلکل ٹینگی ہو جاتا ہے اور بہت ہی ذائقہ سب کو بسند آتا ہے اس کا تو جھٹ پٹ سے کوئیک میکرونی ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریے فرنس اینڈ فیملی میں شیئر کریے میرے چینل کانپور زائقہ سے جلیے کانپور زائقہ کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں آنے والے ویڈیو تک ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا